السلام علیکم ناظرین کراچی کے مہر کی لڑائی ہیٹ اپ ہو رہی ہے کون ہوگا مہر حافظ صاحب حافظ نیم ورمان صاحب یا مرسا بہاب صاحب حافظ صاحب ایک سو ترانوے ووٹ ہیں آپ کے اور پی ٹی آئے کے ایک سو چھا سٹھ ہیں باقی سب یہ ابھی بھی مقابلہ ہے نہیں مقابلہ کہاں ہے کاشف بھائی یہ تو واضح ہو گیا ہے نا دیکھیں جو قانون ہے جو ذابطہ ہے جو الیکشن کا رول ہے اور جو law of defection ہے اور show of hand سے الیکشن ہونا ہے تو اس میں تو دو طریقے ہوتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کے ووٹ کم رہے جاتے ہیں وہ ایک جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اکثریتی پارٹی کے حق میں ویڈراؤ کر لیتی ہے یا تو یا پھر ایک پروسس مکمل کرنے کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی ہے لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ہار گئے یہاں عجیب تماشا ہے کہ mathematics میں تو وہ پورے ہو نہیں رہے قانون میں نہیں ہو رہے ذابطے میں نہیں ہو رہے لیکن دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ مہر ہمارا بنے گا انہوں نے آج اپنا منفیسٹو بھی تقریباً بتا دیا میں آج مرتضیب آپ صاحب کو سن رہا تھا ان کی تقریر ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ میں کراچی کے لیے کیا کیا کروں گا تو وہ میر بن چکے ہیں اپنے کاغذ میں سر لوگوں کے سمیر بھی جاکتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان ہے اب لوگ دیکھ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ہو جائے گا کوئیس تیس بند نہیں ہیں کیا ہو جائے گا رافظہ بس موہ پہ کالک ملیں گے اور کیا کریں گے سیدھی بات ہے جمہوریت پہ کالک ملیں گے بدنما داغ بنیں گے حفظہ کریں گے اگر یہ سارے کام کریں گے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں سر وہ جمہوریت پہ کوئی جائز بچی نہیں ہے ہاں میں یہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق تو ان کا میر نہیں بنتا وہ تو جماعت اسلامی کا بنتا ہے اب اس کے علاوہ جو میم بھی استعمال کریں گے وہ نہ جمہوری ہے نہ آئینی ہے نہ انتخابی ہے تو یہ فکس تو ہونا چاہیے نا میڈیا پہ بھی فکس ہونا چاہیے ہر جگہ پہ یہ فکس ہونا چاہیے کہ جمہوریت سے نہیں آئے یہ اکثریت سے نہیں آئے یہ قبضے سے آئے ہیں یہ ڈاکہ ڈال کر آئیں اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے سرشت یہ ہے کہ سن ستر کا الیکشن ہوا تھا جب پاکستان ایک تھا مشرقی اور مغربی تو ایک سو باسٹھ سیٹر ہی عوامی لیگ کی اور ان کی سیٹریں اسی بیاسی تھیں انہوں نے اکثریت کو تسلیم نہیں کیا مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا ملک توڑنا گوارہ کر لیا اور کہا کہ جو جائے گا ڈاکہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا تو پچاس سال بعد بھی نہیں سیکھا ہے انہوں نے سر لیکن میں نے لیکن ہے کہ ہم نے کچھ تو سیکھا ہوگا یہ آئی ہوپ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تاریخ اس وقت کی بھی ہے لیکن آئی ہوپ ہی لرنٹ اور حالات دیکھے تو رکھتا ہے نظر آنا چاہیے نا لیکن بلاول صاحب کو تیار کیا جارہا ہے ہاں امید رکھیں لیکن بلاول صاحب کو تیار کیا جارہا ہے مختلف ملکوں میں ان کو بھیجا جارہا ہے ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے چلو کوشش کرو لیکن وہ نیو یورپ بھی جاتے ہیں لینڈر بھی جاتے ہیں بمبئی بھی جاتے ہیں اسٹمبول بھی جاتے ہیں وہاں کا بلدیاتی نظام نہیں دیکھتے وہاں کا انتخاب نہیں دیکھتے ابھی ترکی میں پانچ کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے پندرہ دن میں دو مرتبہ ووٹ ڈالا اور جیتنے والی پارٹی ٹو پرسنٹ سے سے زیادہ جیتی نا ففٹی ٹو پرسنٹ ٹو پوائنٹ سامتنگ پسند ٹھیک ہے نا کسی ایک آدمی نے بھی یہ شکایت نہیں کی کہ رولنگ پارٹی نے کوئی دھنگلی کی ہے سب نے نتیجے کو تسلیم کیا ایک ہمارا میر کا الیکشن ہے پندرہ جنوری سے چل رہا ہے میں نے کل آپ کی تقریر سنی میں کوئی دیکھ رہا تھا آپ نے چار پان دن پہلے تقریر کی بڑے جذباتی تھے آپ الیکشن کمیشنر پاکستان نوکر بنے ہو غلام بنے ہو ان کے ربر سٹیمپو سر وہ کیا تھا سر وہ یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے نہیں چاہا کہ الیکشن وقت پر ہو تو چار مرتبہ ملتقی ہوئے الیکشن کمیشن نے سہولتکاری کی ایک دفعہ بارش ایک دفعہ سلاب ایک دفعہ پولیس نہیں وغیرہ 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 جب الیکشن کمیشن ہلقہ بندیوں پہ اس نے کچھ نہیں کیا اور ان کی مرضی کے ہلقہ بندی ہو گئی چلیں پھر الیکشن ہو گیا ایک دفعہ انہوں نے سٹیپ لیا الیکشن کرا دی ہم نے الیکشن کمیشن کو سرہا بھی میری وہ تقریریں بھی موجود ہیں لیکن پندرہ جنوری کو جو الیکشن ہوا اس میں شام سے ہی فارم 11 ہی نہیں دے رہے تھے پہلے اس کے لئے لڑو پھر فارم 11 مل گئے تو آروں سے نتیجے تبدیل کر دیئے وہ سب چیزیں بالکل بلیک ان وائٹ میں موجود ہیں الیکشن کمیشن نے ریمیڈی نہیں کی جن یو سیز کو ٹیک اپ کیا اس میں فیصلہ پیس پارٹی کا لکھا ہوا دیا اس لیے کہ یہ جسٹیفائیڈی چھا سک پریزائیڈنگ افسروں کے میرے پاس فارم وہ تھے جس میں جو اور انگل ہماری فارم تھے اس کو بعد میں تبدیل کیا گیا تھا دو مہینے دیئے الیکشن کمیشن نے پیس پارٹی کے عرض کو یہ تو مسائل ہیں آپ کے لیکن حسدہ پیس پارٹی ہار جا اور آپ جیت جائیں آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ آپ جیت بھی سکتے ہیں ایک سو ترانوے ووٹ ہیں آپ کے پاس ایک سو اسی چاہیے تقریباً ستائیس ووٹ آپ کے زیادہ ہیں بائی آر یو تھنکنگ آپ ہاری رہے ہیں نہیں نہیں کیوں تھنکنگ ہار رہے ہیں ہم تو جیت رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کاشی کہ پیپلز پارٹی کو عادت ہے مختلف قسم کے لوگوں کو خریدنے کی اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی صرف پی ٹی آئی نہیں ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک میں ہے تو ان کے جو بھی تنظیمی سختحالات ہیں انفورچنیٹ ہے بہت لیکن جماعت اسلامی ان کی کسٹوڈین ہے ہم ان سے رابطے میں ہیں جھوٹی خبریں چلوا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے بلایا تھا سب کو ایک سو ترانوے کو لوگ نہیں آئے بھائی جماعت اسلامی کو اتنا ہلکا مت لو ہم بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ سارے کے سارے لاکے تمہارے حوالے کر دیں اور وہ باہر نکلے تو تم گرفتار کرلو چھاپے مار رہے ہیں گھروں پہ جا رہے ہیں چار کو جیل میں ڈالا ہوا ہے یہ جمہوریت ہے ان کی کلنگ کا ٹھیکہ بنے ہوئے جمہوریت پہ آج تک پروڈیس نہیں کیا چار دفعہ اعلان کر چکے ہیں ان کے وزراء اور وزیرحالہ کہ ہم ہر فرد کو لیں گے ہم نے ساتھ طریقہ تو ٹھیک ہے وہ جن کو جیل میں ڈالا آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے تو وہ بندے تو پورے کر لیں گے ڈیفیکشن لہاں لگ جائے گا نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہ سیٹ رہے گی اور جو نہیں آئے گا اس پہ بھی پارٹی ڈیسیشن لے رہے گی ہماری بات ہو گئی ہے وہ پارٹی ڈیسیشن یہ ہے کہ سب کو پروڈیوس ہونا ہے سب کو آنا ہے اور اس کے لیے ہم پورٹ میں جا رہے ہیں کہ سب کو پروٹیکشن فرام کی جائے اگر پیسیک پر مقدمہ ہے تو اس کو زمانت دی جائے اب اگر کوئی نہیں آئے گا تو سیٹ جائے گی سر ویسے آپ بھی دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں حافظ صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس پروٹیکشن دے گی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں بندے اٹھاکے پولیس ہی لے کر گئے گیا وہ سی سرکاری جیلوں میں ڈالا گیا یہ عدالت دے گی نا عدالت عدالت میں گئے ہیں نو تاریخ کو اس کی ہیرنگ ہے ابھی آپ دیکھیں کل ہمیں ایک اور کیس کر رہے ہیں جو انہوں نے جو انہوں نے معافی چاہتا ہوں عدالت اسلام بات بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ آپ پریس کانونس کر دیں تو آپ کی جان چھوڑ جائے گی ہم تو نہیں چھوڑا مطلب کیا کر رہے ہیں اس سب اپنی جگہ دیکھیں کاشیب بھائی یہ باتیں صحیح ہیں انہی باتوں سے ظاہرے لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں پہ جاتے ہیں تو الیکشن ہی نہ ہوتے آپ ایک سنگل جماعت اسلامی تھی ہم سٹرگل کر رہے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا آپ بھی بولتے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا پھر اس پارٹی الیکشن نہیں کرائے گی چھ سال پہلے بھی نہیں کرائے تھے کروا دیئے نا اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ پورا الیکشن قبضہ ہو جائے گا بچالیئے نا ستاسی یوسی تو بچالیئے ہیں آخر تک جائیں گے ابھی نہیں انصاف ملے گا بعد میں لیں گے چھوڑیں گے نہیں ان کو پھر اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو خرید لیا ایسا نہیں ہوگا لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے میں تو آپ کو کوئی ایویڈنس تو ہوگا کہ خرید لیا ہے یہ تو الزام اب لگا رہے ہو سکتا آپ وزیراعظم میں سمع بھی چاہتا ہوں کہ وزیراعظم بھی اللہ خیر کریں وہ ہو سکتا وزیراعظم بھی بان جائے لیکن اگر میئر بن گئے تو یہ ساری بیعث تو غیر ضروری رہ جائے گی نہیں ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ میئر بن جائیں گے انشاءاللہ تب بھی ایکس پوز تو کریں گے ٹھیک ہے کہ اس کے پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد صاحب چلیں ایک اونس بات کریں میرا وقت ختم ہونے والا آفوز صاحب کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ آپ میئر بن جائیں گے چلیں یہ بتائیں نہیں انشاءاللہ بنیں گے اگر میں یہ بات نہیں کروں گا یہ واقعی نہیں بننے دیں گے ان کو ایکس پوز تو کرنا پڑے گا ان کے اپکنڈے تو بتانے پڑیں گے اس کے بغیر یہ کیسے ان کو پتا چلے گا لوگوں کو کہ سن میں ہوتا کیا ہے اس کراچی پہ قبضہ کیسے ہونے جا رہا ہے وڑیرہ شاہی نظام کیا ہے چالیس پچاس وڑیروں پر مشتمل پارٹی ہے اور باقی مفادات کے خاطر ان کے ساتھ آتے ہیں چہرہ کسی کا بھی رکھیں کام وڑیروں کا ہی چلے گا دیکھیں گرمی نے سن کا حال کیا کیا ہے کراچی کا حال کیا کیا ہے چلے یہ فیصلہ بات کرے گا